اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل جو ہے آپ کو ہم آئیو پی ای سی نومن کلیچر جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں آج ہم آپ پڑھائیں گے آئیو پی ای سی نومن کلیچر آف الکائل ہلائٹس تو سب سے پہلے الکائل ہلائٹس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ الکائل ہلائٹس کیا ہوتے ہیں جب الکائل ہلائٹس کی بات کرتے ہیں الکائل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ الکین فیملی کے کسی بھی ممبر سے اگر ایک ہارڈروژن ریموف کر دیں تو وہ الکائل بن جاتا ہے جو ہارڈروژن ریموف کیا اس کی جگہ ہیلوجن آج ہے تو یہ الکائل ہلائٹ ہے فر ایزمپل یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے الکین اس میں سے ایک ہارڈروژن وہ نکل جاتا ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں کس سے ریپلیس کر دیتے ہیں ہیلوجن سے یہ بن جاتا ہے الکائل ہلائٹ اس کو جاتا ہے الکائل ہلائٹ یہ الکائل ہے اس کو آگ سے لکھتے ہیں اور ہیلوجن کے ایکس الکائل ہلائٹ ٹھیک ہے الکائل ہلائٹ کا جنرل فاربولہ ہوتا ہے CnH2N پلس ون ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں ایکس یہ اس کا جنرل فاربولہ ہے الکائل ہلائٹ کا اور اس میں کیا جاتا ہے ہیلوجن ایٹم ہوتا ہے ہیلوجن ایٹم میں مطلب کلورین بارومین آئیوڈین یہ جہاں تو یہاں پر اب ہم اس کے نومل گلیچر پڑھنے جا رہے ہیں کائل ہیلائیڈز کے تو اس میں سب سے پہلے ہم رولز کی بات کرتے ہیں اس کے رولز ویسے ہی ہیں جیسے آپ اس سے پہلے رولز پڑھتے رہے ہیں پہلا رول اس کا کیا ہے کہ سیلیکٹ آل لانگیسٹ پوسیبل چین کنٹیننگ ہیلوجن ایٹم پہلے والے جو آپ نے نومل گلیچر پڑھنے اس میں بھی یہی تھا اس کے بعد پھر آپ نے جب نمرے کرنی ہے تو نمرے کے آپ نے خیال لکھنا ہے کہ نمرے کو اس سائٹ سے کرنی ہے جس سائٹ پر ہیلوجن ایٹم قریب ہوگا تو باقی باتیں ویسی ہیں جیسے آپ نے پہلے نومل گلیچر پڑھ کر آئے ہیں ہم ایکزیمپلز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ان ایکزیمپلز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیڈیٹ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایکزیمپل موجود ہے یہاں پر یہ ہیلوجن ایٹم بھی موجود ہے سی ایل ٹھیک ہے اور یہاں تین کاربن ہے یہ لاؤگرز چین ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے نمریں کرنی ہے کہاں سے نمریں کرنی ہے جہاں پر ہیلوجن ایٹم قریب ہے 1,2,3 2 پر ہے 1,2,3 2 پر ہے ادھر سے نمریں کریں تو بھی 2 پر ادھر سے نمریں کریں تو بھی 2 پر تو کہیں سے بھی نمریں کرنے ٹھیک ہے 1,2,3 تو 2 پر ٹھیک ہے اب آپ نام دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے پہلے کیا دیکھیں گے 2 کلورو 2 کلورو جو بھی آپ کے پاس ہیلوجنز ہیں اس کو کیا دیکھیں گے سیئر کو کلورو پر فلورو برومو آئیڈو اس طرح سن کے نام تو یہ ہم پر کیا ہے 2 کلورو ٹھیک ہے 2 کلورو اس کے بعد لاؤگ چین کا نیم کیا ہے پروپین 3 کارپن کا مطب ہے پروپین 2 کلورو پروپین یہ آپ نے نام دے دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اور اسی طرح سے ایک 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 زیمپل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں نام دینے کے لئے کیا کرتے ہیں سیلیکشن آف لاؤگیسٹ چین یہاں بھی لاؤگیسٹ چین کی سیلیکشن کر لیں یہ لاؤگیسٹ چین ہے جو نظر آ رہی ہے ہمیں اس کے بعد نمبریں کرنے ہیں نمبریں کے بارے میں کیا بتایا آپ لوگوں کو کہاں سے نمبریں کرنے ہیں جس سائیڈ پر کیا قریب ہے جس سائیڈ پر جو ہے ہیلوجین ایٹم قریب ہے وہاں سے یہاں پر الکائل کے مقابلے میں ہیلوجین جوز کی پیلیارٹی ہے تو اس کو دیکھنے اس کی بیس پر نمبریں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا نمبریں کہاں سے ہوگی ایدھر سے چکوہ وان ٹو ایدھر سے ٹو پر ہے ایدھر سے وان ٹو ٹری فور پر ہے تو ایدھر سے نمبریں ہوگی وان ٹو ٹری فور فائی ٹھیک ہے اب کیا کریں گے نام دیں گے نام دیتے ہو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں یہ آپ پاس ایک سائیڈ چین ہے برانچ ہے میتھائل اور یہ ہیلوجین ایٹم ہے جب لکھیں گے تو پہلے کس کو لکھیں گے لکھنے ہوئے سب سے پہلے اس میں آپ ہی سائیڈ چین کو لکھو گی یہ کام پر ہے سیکنڈ نمبر پر تو فلورو کیا لکھنے ہیں تو فلورو اس کے بعد ٹو فلورو اس کے بعد چوہے میتھائل کام پر ہے فور نمبر پر تو کیا ہے فور میتھائل ٹھیک ہے ٹو فلورو فور میتھائل اس کے بعد لونگ چین میں پانس کار بنا تو کیا آجائے گا پینٹین ٹھیک ہے یہ طریقہ کار آپ آگے پڑی آتے ہیں آپ آگے جب آپ بائٹ ہیں تو آپ ساتھ خود بھی سوچیں کہ اب کیا ہوگا کیا کرنا ہے بھئی آپ سمجھ گئے کیا کرنا ہے کہ لاغ چینج جو ہے لاغیس چینج جو ہے اس کی سیلیکشن کرنی ہے پھر نیکس کیا کرنا ہے نمریں کرنی ہے کہاں سے نمریں کرنی ہے اب آپ سمجھ گئے کہ نمریں کہ وہاں سے کرنی ہے جہاں اگر ہیلوجین ایٹم قریب ہے تو ہیلوجین ایٹم ادھر قریب ہے یہاں سے نمریں کریں گے تو کیا آئے گا 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سائیڈ چین ہے یہ سائیڈ چین ہے ٹھیک ہے یہ ہیلوجین ایٹم ہے اب آپ لکھیں گے پہلے کس کو لکھیں گے ہیلوجین ایٹم کہاں پر ہے سیکنڈ تو ٹو برو مو ٹو آج اگر ٹو برو مو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر js Standard pension سالہ زیادہ ہے اور مو ٹو بکھیں وہ آسٹ کے پھر ہے پہلے آپ نے ہے کہ مو ٹو بڑھٹی پھو کے لٹھی اس سے آتا ہے طرح 5 بہت ہے تو پہلے چند کو غیرos ہیل کو گھنگیں گے تو کیا آجاگئے کس پر اس ہے میںیا تھری اس کے پر جائے گا جائے گا تھری پر می تھائیل ٹری می تھائیل ٹھری می تھائیل پھر اس چین میں پانچ کار بین ہے تو پینٹین ٹھیک ہے سٹوڈینٹ اس طرح سے ہم اس کو نام دے دیں گے اب ایک اور اسی طرح کا ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہے اس کو نام دیتے ہیں اس کو بھی ذرا گھوٹ سے دیکھئے گا اس میں کیا کریں گے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے ہمارے پاس کونسی چین لاغنسٹ چین اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہیلوجن ایٹمز ہیں اور یہ ادر جو ہے الکائل چینز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دو ہیلوجن ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں اگر دو آج ہے تم ڈائے کر دیتے ہیں تین دو آج ہے تو ڈائے کر دیتے ہیں تینے تو ڈائے کر دیتے ہیں یہ باتیں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں اب نامریں کہاں سے کریں گے ایدھر سے کریں گے چونکہ ایدھر ہے ایلوجن قریب ہے 1,2,3,4,5 نامریں کر دی نامریں کرنے کے بعد لکھنا ہے پہلے کس کو لکھیں گے کلورو کتنے کلورو ہیں دو کلورو ہیں دونوں کہاں پر ہیں 2 پر تو کیا لکھیں گے 2,2,2,ڈائے کلورو 2,2,ڈائے کلورو پھر 3,3,ڈائے میتھائل پھر لانگ ایس چینگ پہ پانچ کاربان ہے تو کیا آجے گا پینٹین تو اس طرح سے ہم نے نام دے دیا اب ایسے ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے اس کو آپ سمجھئے گا اس اگزیمپل میں بھی ہم لانگ ایس چینگ کی سیلیکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں یہ الکائل برانچ ہے سائیڈ پر اور یہ ہیلوجن ایٹم ہے نامننگ کہاں سے کرنے ہی جہاں پر ہیلوجن ایٹم قریب ہے نامننگ کرتے ہیں 1,2,3,4 1,2,3,4 کہیں سے بھی نامننگ کریں وہ 4 نامنگ پر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں سے نامننگ کر سکتے ہیں تو اب اس کی رسپیکٹ سے ہیلوجن ایٹم کی رسپیکٹ سے نامننگ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ادھر سے اب آپ کو جو دوسرے ادھر سائیڈ چین ان کو بھی دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے پریر اورٹی چین ان کو دیکھتے ہیں یہاں پر می تھائل ہے 1,2,3,3 پر می تھائل ادھر سے 1,2,3,3 پر می تھائل اب کیا کریں اتنا تھائل 3 پر ہے ادھر سے می تھائل 3 پر ہے تو 3 نمر نہیں اس Official اور 3 نمر دیں گے تو اس کو 5 نمر ملے گا اس کو 3 دیں گے تو اس کو 5 تو اس کو 3 نمر دیا جائیں نمریں اس کی رسپیکٹ سے کی جائے یا اس کی رسپیکٹ سے یہ رول آپ نے پہلے پڑا ہے کہ ایسی صورت میں جب دونوں کی پوزیشن سیم آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جس برانچ میں کاربر ایٹم کی تعداد کم ہے اس الکائل برانچ کو پیارڈی دیتے ہیں تو کاربر ایٹم کی تعداد اس میں کم ہے اس کو پیارڈی دیں گے نمبریں گیدر سے کریں گے نمبریں کریں گے تو کیا آئے گا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اب 4 پر کیا ہے سیل تو لکھیں گے 4 کلورو اس کے بعد کیا آ جائے گا ایک میتھائل 3 پر ہے اور ایتھائل 5 پر ہے تو پہلے کس کو لکھیں گے ایتھائل کو ٹھیک ہے 5 ایتھائل پھر کیا آئے گا 3 میتھائل اس کے بعد لاؤنگ ایس چینج 7 کاربن ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو کیا آجے گا ہیپٹین تو سٹرینڈ یہ طریقہ کار ہے اس طرح سے ہم اس کو نام دیتے ہیں بڑے سمپل اور آسان سا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اب آپ کے آرموست سب آئے جو ہے آئے ویسے نومن کلیچر جو ہے وہ ہو چکے اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو ایسے نومن کلیچر کروائیں گے جس میں سارے جو ہے ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ شامل ہیں ملٹیپل فنکشنل گروپ نہیں کہ پہلے تو ہم نے جتنے نومن کلیچر پڑھیں اس میں ہر جگہ پر ایک ہی فنکشنل گروپ بھی نوال تھا لیکن اب ہم جو نومن کلیچر پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس میں ایک ہی اسٹرکچر کے اندر ملٹیپل فنکشنل گروپ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کو زیادہ اچھے سے سمجھنے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی پریکٹس کر دیئے تاکہ آپ کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے